اسرائیل کے لیے بڑھی مشکلیں کیا اسرائیل کو اب نہیں ملے گی امریکہ کی مدد آخر اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ اس کے ائر ڈیفنس سسٹم کے گودام ہو گئے کھالی اس پر بتائیں گے آپ کو پوری جانکاری دیں گے آپ کو اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹھی اور اب بات کر رہی ہیں اس ویڈیو میں اسرائیل اور ایران کے بیچ جاری یدھکی لیکن بیچ بیچ میں جس طرح لبنان میں ہزباللہ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے گازہ پٹی میں جو حملے ہو رہی ہیں اس مدے کو لے کر امریکہ آخر کیوں ناراض ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دراصل اس وقت ازرائیل کی حالت کچھ پتلی ہے لیکن ازرائیل کے جو لکشے ہیں ازرائیل کا جو دھیہ ہے وہ بلکل سپشٹ ہے راشترواد سرو پرمکھ ازرائیل لے کر چل رہا ہے اور یہ بات اس نے امریکہ کو بھی بتا دی ہے اب ہوا کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں وستار پور وقت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ ازرائیل اس وقت ایک تھوڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے حالانکہ جس دیش میں یدھ چھڑا ہو وہ تھوڑے کیا بہت مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور وکاس سے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے کئی بار ایسی بھی پریسیتیاں بن جاتے ہیں حالانکہ ازرائیل نے خود کو اس طرح سے تیار کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہر سمیں کسی بھی یدھ کے لیے تیار رہنے کا دعویٰ کرتا ہے مادہ رکھتا ہے برحال ازرائیل پر حجباللہ کے حملوں سے جو ائر ڈیفنس سسٹم ازرائیل نے تیار کیا ہوا تھا چونکہ حجباللہ کے پاس جتنے راکٹ ہیں جتنا بھندار راکٹس کا ہے اتنا ائر ڈیفنس سسٹم شاید ازرائیل کے پاس نہیں ازرائیل نے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کر کے حجباللہ کے طرف سے کیے گئے مسائلی حملوں کا نہ صرف بچاو کیا بلکہ جواب بھی دیا لیکن آخر کب تک کیونکہ یہ حجباللہ کے پاس تو پورا بھندار ہے مسائلز کا اور وہ مسائل در مسائل حملے کرتا رہا اور ازرائیل اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے انہیں روکتا رہا اب نوبت یہاں آن پڑی ہے کہ ازرائیل کا جو یہ ائر ڈیفنس سسٹم کا بھندار ہے وہ لگ بھگ ختم ہو چلا ہے یا تو وہ اب اس کے پروڈکشن کو بڑھائے اب ایسے حالات میں پروڈکشن تو بڑھے گا نہیں اب یہاں آتا ہے امریکہ کی بھومی کا کا ذکر امریکہ جو اکثر ازرائیل کو ہتھیار ائر ڈیفنس سسٹم مولا بارود مہیا کرواتا ہے اس وقت وہ بھی تھوڑا ناراض چل رہا ہے اب امریکہ کیوں ناراض ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہجباللہ کے پاس اب یہاں ازرائیل پر حملہ کرنے کا ایک بڑا موقع بن رہا ہے لیکن نیتنیاہو نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے ایسی غلطی مت کرنا گھر میں گھس کر ماریں گے اب گھر میں گھس کر گاجہ پٹی میں بھی حملے کیے گئے ازرائیل کے دوارہ اور وہاں پر پرستیتیاں کچھ ایسی بنی کہ اسپتالوں پر ٹینٹس پر حملے ہوئے اور وہاں موجود جو گھائل لوگ ہیں جو پریشان لوگ ہیں اسہائے ہیں جن کو علاج کے لیے وہاں پر رکھا گیا ان میں سے ایسے چار لوگوں کی موت ہونے کی بعد سے امریکہ کو یہ بات چھپ گئی اور امریکہ نے ازرائیل کو صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس طرح کے حملے نہیں چلیں گے امریکہ نے سپشٹ کہا ہے کہ تیس دن کے بیتر گازہ میں مانویہ سہیتہ کی ماترہ بڑھانی ہوگی ازرائیل کو انیتہاں وہ اس بات کو بھول جائے کہ امریکہ ازرائیل کی مدد کرے گا اب ایسے میں ازرائیل کے لیے مشکلیں کچھ اور بڑھ سکتی ہے چونکہ امریکہ ہتھیاروں کی سہائیتہ نہیں دے گا تو ہتھیاروں کی سہائیتہ خونے کا جکھیں میں ازرائیل پر ہوگا حالانکہ ویدش منتری انٹونی بلنکن اور رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے رویوار کو پتر میں اپنے ازرائیلی سمککشوں کو چیتاونی دی اور بدلاو ہونے کی بات انہوں نے اس پتر میں کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پتر اتری گازہ میں بگڑتے حالات اور مدھے گازہ میں اسپتال کے ٹینٹ اور سائٹ پر ازرائیلی حملوں کے چلتے بھیجا گیا انہیں چیتانے کے لیے کہ اس طرح کا کام نہیں چلے گا کم سے کم چار لوگوں کے مارے جانے کی بات اس میں سامنے آئی تھی حالانکہ مانوی سہائیتہ اور ہتھیاروں کا ہستانترن امریکہ اس کے لیے ہاتھ واپس کھیٹ سکتا ہے اگر امریکہ کی اس چتاونی پر ازرائیل نے دھیان نہیں دیا تو آسٹن اور بلنکن نے کہا کہ ازرائیل کو ودیشی سین نے مدد پرابت کرنے کے لیے گازہ میں مدد کرنے کا ستر بڑھانا ہوگا سہائتہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا ازرائیل کو لوگوں کے سرکشت پناہ کی ویوستہ بھی کرنی ہوگی اور سرکشہ پردان بھی کرنی ہوگی حالانکہ انہوں نے کہا کہ ازرائیل کے پاس ویبھن آوشکتاؤں پر قدم اٹھائے جانے کی آوشکتہ ہے اور اس کے لیے صرف ان کے پاس تیس دن کا سمیں ہے امریکہ نے صاف کر دیا ہے ازرائیل کے ایک ادھیکاری نے اس پر جواب بھی دیا اور اس کا ویورن دینے سے منع کر دیا تھا انہوں نے جب اس پر جانکاری مانگی گئی انہوں نے کہا کہ پتر میں امریکہ نے مانوی مددوں کو ریکھانکت کیا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ بس اتنا چاہتا ہے کہ ازرائیل مانویتہ کو بنائے رکھے اور اس بارے میں ویچار کرے اور اس پر عمل بھی کرے فرطمان پرستیاں ازرائیل کے لیے بہت پپرید بنی ہوئی ہیں ایران سے لبنان سے ہجب اللہ سے گازہ پٹی میں کس کس مورچے پر لڑے گا یہ ازرائیل اور کس مورچے پر ہوگی فتح یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو حالات ازرائیل کے بنتے نظر آ رہے ہیں اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ایران لیبنان ہجب اللہ یا پھر امریکہ کے سٹینڈ کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کا موسٹ ویلکم رہے گا دھنیوار